اجمیر میں دومدام کی ساتھ نکالا 12 وفات کا جلوس بڑی سنکیہ میں سننی سمودائے کے لوگوں نے لیا بھاگ لوہکان سے شروع ہوا وشال جلوس دولت بھاگ پر ہوگا سماعت آج اجمیر میں دومدام کی ساتھ پیغمبر محمد کا جنم دیوست سننی سمودائے دورا منعائے گیا اور ایک وشال جلوس لوہکان سے نکالا گیا جس میں بڑی سنکیہ میں بڑے سے لے کر بچے شامل ہوئے جلوس میں شامل ہوئے سبی نے ہاتھوں میں جنڈے لے کر جلوس کو نکالا یہ جلوس کے سماپن کے بعد دولت بھاگ پر دعا کی جائے گی کہ ملک میں آمن چین کا ماحول بنا رہے آج یہ جلوس لوہکان پیلی خان سننی جامہ مسجد مرکز سننی دعوت اسلامی سے نکالا گیا ہے اور یہ ہر سال ہوتا ہے یہ ہماری اسلامی مہینے کی جب یہ مہینہ اسلامی مہینہ جب ہوتا ہے ربیل اول جی سے کہتے ہیں اس کی بارہ تاریخ جب آتی ہے تو ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا جشن مناتے ہیں اسی کو ہم ان کے جنم دیوز کو ہم سلیبریٹ کرتے ہیں اور اس جلوس کے ذریعے سے ان کا خصوصی پیغام جو امن اور آشتی کا ہے اور خاص طور پر ایڈوکیشن اور تعلیم کا ہے اسے بھی ہم عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے کہ وہ نبی وہ پیغمبر جو دنیا میں آئے تو پوری دنیا کے اندر امن کی بات انہوں نے کی سلامتی کی بات کی بھائیچاری کی بات کی کردار سمارنے کی بات کی صرف ایک بات میں آپ کو بتلاوں گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا کردار اور جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو تو ضائع سی بات ہے اس لئے اخلاق اور کردار اور اپنا کرکٹر اچھا کرنے بہتر بنانے کی بات ہم نبی کے حوالے سے کرتے ہیں تاکہ ہم ایک اچھا ہندوستانی بنیں ایک اچھے شہری بن کر کے زندگی بسر کریں اور ایک بہترین اپنی نبی کے فالور بن کے ہم زندگی بسر کریں یہی ہمارا پیغام ہے اور ہمارے نبی کا یہی میشن بھی تھا یہ جلوس جا کر کے دولت باگ پر ختم ہوگا اور وہاں پر صلاة و سلام پڑھا جائے گا اور اس کے بعد وہاں آخری بار دعا کی جائے گی خصوصی دعا پورے ملک کے امن و سلامتی کے لئے یہاں کے امان اور شانتی کے لئے دعا کی جائے گی اور سب لوگوں کے لئے سب لوگوں کے حق میں دعا کی جائے گی وہاں پر اور اس کے بعد پھر یہ اختتام پسیر ہوگا یعنی ختم ہوگا میرا نام انسارو الخادری فیزی میں سنی جاممہ مسل لحا خان پیلی خان کا خطیب اور امام ہوں